تیس دسمبر دو ہزار سولہ کا سورج فیضان اسلم کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کربو عذاب کے سفر کا آغاز لے کر تلو ہوا جی فیضان اسلم جس کی ماسون کلی جس کی ننی گڑیا ساڑھے تین سالہ مروہ کو اس کے قریبی رشتہ داروں نے اغوا کیا صرف چند روپوں کی خاتل اور مروہ کی گمشتگی کی خبر ایبیٹ آباد اور گرد و نواہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کیونکہ وہ ماسون گڑیا کسی کی دشمن نہ تھی وہ ماسون کلی وہ ماسون پھول اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا مگر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے گھر کے بھیدی ہی اصل میں گھر کے دشمن نکلے خوشیوں بھرا مروہ کا گھر ایک دم سے آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہو گیا ہمارے گھر میں صرف یہی بچی ایک تھی جس پرنا باگ ہم نے مانگا تھا ہمارے گھر میں اور بچی بھی نہیں اس کی جانے جوانے جی اس کی ایک پانچ میں شام کو جس پر کر رہا تھا تھا سب سے پہلے میری جنابیں اتارتی تھی اس کے بعد ورسلین لگا کر میرے پاؤں کا ساتھ اس کے بعد میرے ہاتھوں پر لوشن لگا تھی اس کے بعد پورڈر ڈالتی صبح جس وقت میں حافظ کی دی جاتا ماما سے کہتی ماما باپا کے بھو پالش کرو اغواہ کرنے کے بعد درندہ صفت اٹھانہ سالہ تصیف اور سترہ سالہ حسن علی نے مروہ معصوم کلی کو بے ہوشی کی گولیاں دے کر سلا دیا اور اس در اور خوف سے کہ یہ بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آئے گی تو چیخے گی چلائے گی تو کیوں نہ اس کے موں میں کپڑا ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے درندہ صفت حسن اور تصیف نے اتنی پلاننگ کے بعد اس کو ایک بیگ میں بند کر کے اور گھر کے چھت پر چھپا دیا اس کے بعد تاوان کے حصول کے لیے ایبیٹ آباد کے مختلف پی سی اوز اور اپنے ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہوئے تاوان طلبی کا مطالبہ کرتے رہے اور اس دوران ورسہ تاوان کی رقم لیے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ جاتے رہے جب یقین ہو چکا تو صیف اور حسن علی کو کہ پیسے تو مل ہی جائیں گے ذرا محلے کا احوال جاننے کے لیے محلے کا رخ کرتے ہیں تو جب محلے میں گئے درندہ صفت قاتلوں کی خود احتمالی دیکھئے کہ فیضان اسلم جو کہ مروہ کے والد تھے انہی کو جا کر ایک اقواکار کہتا ہے کہ بہت وقت گزر چکا مروہ گمشدہ ہے تو کیوں نہ مسجد میں اعلان کروایا جائے تو خود ایک اقواکار جاتا ہے اور مسجد میں اعلان بھی کرواتا ہے جون جون وقت گزرتا گیا ان درندوں کی خود احتمالی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو انہوں نے سوچا کہ ذرا جا کے مروہ کو دیکھیں کہ وہ اب کس حال میں ہے تو جیسے ہی انہوں نے بیک کھولا تو مروہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی زندگی کا ساڑھے تین سال کا سفر اختتام پذیر ہو چکا تھا نہ حرکت رہی نہ سانس چل رہا تھا کیونکہ وہ معصوم گڑیا جنت کے باغوں میں سیر کے سفر پر نکل چکی موسیقی اس خوف کے عالم میں توصیف نے اپنا موبائل فون بند کر دیا لیکن خیراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم آج کے اس محکمہ پولیس کو پولیس ڈپارٹمنٹ ایبیٹ آباد کو جس میں سی ٹی ڈی میر پرتانہ کی پولیس فورس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے ادارے جنہوں نے بروقت کروائی کرتے ہوئے ٹیلی فون کالز کو ٹریس کیا اور توصیف کے نام پر موجودہ سم کو ٹریس کرتے ہوئے سیدھے توصیف کے گھر جا پہنچے اور توصیف کو حراست میں لینے کے بعد حسن علی کو بھی حراست میں لیا اور انہوں نے بتا دیا کہ مروہ کہاں موجود معصوم کلی معصوم گڑیا سارے تین سالہ مروہ کا اب اپنے بابا کے نام ایک پیغام بابا میں تم کو بہت یاد آؤں گی بابا میں تم کو بہت یاد آؤں گی مجھے تو ایک دن جانا تھا بابا تھوڑا جلدی چلی گئے اداس مت ہونا مجھے یاد کر کے کیا ہوا آپ کے پیار کی چھاؤں نصیب نہ ہوئی مجھے نہ آپ سے کوئی زب کی نہ ماں سے کوئی فرمائش نہ بھائی سے بے بات الجی میں جی بھر کر نہ میری پہشانی کو چوما بابا میں جہاں ہوں خوش ہوں بابا بس بابا کے سینے کو کہاں پاؤں گی بس بابا کے سینے کو کہاں پاؤں گی بابا فے تم کو بہت یاد آؤں گی بہت یاد آؤں گی بہت یاد آؤں گی بہت یاد آؤں گی موسیقی